بسم اللہ الرحمن الرحیم کی خوشیاں منائی جا رہی ہیں چوہتر وہاں انڈیپینڈنس ڈے سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے بچے بڑے اس کوبیٹ کی بابا کے باوجود جھنڈیاں لگانے میں مصروف ہیں اور ہر چھوٹی بڑی امارت سجائی گئی ہے چراغہ کیا جا رہا ہے اور کیسے ملی یہ ہمیں آزادی آج ہم اس پر بھی بات کریں گے اس سے قبل ہم نے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا ہمیں کرنٹ افیرٹ کے شو میں جس میں ہم پاکستان کی خوشعالی ترقی اور بقا کی بات کرتے ہیں آج ہماری کوشش ہوگی کچھ ہسٹوریکل چیزوں پر بھی ہم بات کریں آگے پاکستان کو کیسے مضبوط مستقم بنانا ہے کن کن شوگوں میں کام کرنے کی ضرورت ہے اور کوشش ہوگی جو ہمارے نیشنل ہیروز ہیں ان پر بھی ہم بات کریں اور میں پروگرام سے پہلے اسٹارٹ کرنے سے پہلے تعریف کروا دا چلوں آج ہمیں جن مہمانوں نے جوائن کیا ہے اکثر آپ ان کو ہمارے شوز میں فائٹ کرتے میں بھی دیکھتے ہیں تنقید کرتے ہیں ایک دوسرے پر پاکستان تح ہماری کے انصاف کے ارفان میادی صاحب میادی صاحب شکریہ آپ کا اور آپ کو مبارک ہو چوہتر وہاں جشن آزادی ان کی برابر میں موجود ہیں آپ مشہور معروف ٹی وی انکر ہیں محمد علی محمد علی آپ کو بھی مبارک ہو جشن آزادی اور ان کے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپس پارٹی کے نوجوان جیالے مصطفی بلوش صاحب بلوش صاحب آپ کو بھی شکریہ اور آپ کو بھی جشن آزادی مبارک اور میری رائٹ ہینڈ پہ بھی کچھ خواتین بیٹھی ہیں جو کہ ڈاکٹر ہیں ڈ شکریہ آپ کو بھی جشن آزادی کی مبارک ہیں آپ کا بھی تعلق فیشل انڈسی سے ہے محترمہ رکینا نورانی آپ بھی خوش رہے اور جشن آزادی مناتی رہے پہلے اگر میں آپ کے پاس آتا ہوں کیسے مناتی ہیں آپ جشن آزادی اور بچپن میں کیسے مناتے تھے جھنڈیاں خریدنے گا میں شوق اور جھنڈیاں لگاتے اپنے گھر کو سجانا ہے محلے کو سجانا ہے پھر اسکول میں بڑے بڑے فنکشن، سپیچز آپ کیسے مناتی تھے جی بچپن میں تو خ ہم نے جھنڈیاں لگائی ہیں لائٹ وغیرہ پہ ڈیفرنٹ کالرز استعمال کیے ہیں اور بچوں کے ساتھ بلڈنگ میں جتنے بچے ہوتے تھے اور سب کے ساتھ خوب ہم نے جشن آزادی منائی ہے پھر اس دن ہم اپنے فادر کے ساتھ گھومنے پھرنے جاتے تھے باہر تو کافی روڈ پہ رش وغیرہ بھی دیکھا تھا لوگوں میں جو جنون ہوتا تھا جشن آزادی کو لے کر تو وہ کافی چیزیں دیکھنے ملتی تھی اور اس کے علاوہ سکول میں بھی کافی چیزیں جشن آزادی کے ساتھ گئے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے جو ہے جو ہے ہم نے دراما وغیرہ کیا ہے لوگوں کو اس بات سے آگا کرنے کے لئے ہم آپ سب سے گانے سنے گے بھی کہ ہماری نشنل سانگ سے ہماری کوش ہوگی کے ایک وہ بھی ہم آپ سے سنے گے اور تاروخ کرونا میں بھول گیا میرے ساتھ کو ہوسٹ موجود ہیں نادیا انوار صاحبہ جو کہ امید پاکستان پروگرام بھی کرتی ہے نادیا آپ کو بھی میری طرف سے اور تمام لوگوں کے پر سے جشن آزادی مبارکو آگے بڑھاتے ہیں نیازی صاحب آپ کی طرف آتے ہیں چھناب چوہتر وان آزادی منایا جا رہا ہے ہر طرف خوشی اور اس عظم کو دھورایا جا رہا ہے کہ اس ملک و ملت کی بہت کچھ کرنا ہے آگے ہمیں کیا کیا کرنا ہے کس طرح ملک و ملت کی خدمت اپنا ایسا ڈالتا ہے دیکھیں چوہتر وان آزادی ماشاءاللہ سب سے پہلے تو یہ کہتے ہیں سب سے پہلے پاکستان ملک ہے تو سب کچھ ہے آج ہم آزاد ملک میں رہتے ہیں اس میں پیدا ہوئے اس کا ایک الگی وہ ہے انڈیا میں دیکھ لیں ہم سے بہت زیادہ مسلمان ماں رہتے ہیں جب پارٹیشن ہوا تو بہت سے مسلمان ماں رہ گئے آج وہ آزاد نہیں ہیں اور ہم جو مزہ لے رہے ہیں ان سے پوچھا جا سکتا ہے کہ آزادی کا مزہ کیا ہے دوسری بات یہ کہوں گا کہ بہت سے معاملات میں ابھی بھی ہمارا ملک جو ہیں ہم لوگ جو ہیں اس کو اس طرح نہیں جیسے ہم اپنا گھر نہیں سمجھ رہے اس کو کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی اپنا فائدہ دیکھیں ملک کا فائدہ نہیں دیکھ رہے تو میں اس موقع پہ یہ بھی لوگوں کو کہوں گا کہ بھائی ایک ملک ہے ہمارا یہ ہمارا گھر ہے اگر ملک نہ ہو تو ہمارا گھر جائے ہم جتنا بھی علی شان محل بنا دیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو ہم ملک کو سوارے ہیں ملک کی خدمت کریں ملک کو دیکھیں کہاں سے اس کو پرابلمز آ رہی ہیں مل جھول کے اس کا ملک کا خیال کریں تاکہ آنے والی ہمارے بچے ہماری جو آئیں گے وہ جیسے آج ہم ازادی کا دن منا رہے ہیں وہ بھی خوشیوں میں منائیں ملک میں نے کہاں رمضان کا مہینہ دیا کوشش پوری دنیا سے لوگ کر رہے ہیں کہ اس ملک کو کسی دی کے لیے توڑا جائے ٹکڑے ٹکڑے کیا جائے لیکن جس طرح رمضان میں دعائیں خصوصی دعائیں ہو رہی ہوتی ہیں ملک کے لیے بھی ہو رہی ہوتی ہیں سب کے لیے ہو رہی ہوتی ہیں تو ملک ہمارا انشاءاللہ قائم دائم رہنے کے لیے بنا ہے یہ کلمے کے نام پر بنا ہے اور کلمہ تو ختم ہونا نہیں ہے تاہیات انشاءاللہ تو اللہ کے حکم سے یہ پاکستان میں تاہیات رہے گا اور ترقی کرتا جائے گا انشاءاللہ اور پوری کوشش ہے کہ ہم اس کو لے کے چلیں گے ایک نئے پاکستان کی طرف کیا پاتھ ہے اور میں آگے بڑھتا ہوں محمد علی آپ کن الفاظوں میں اس آزادی کے دن پر کیسے کیا فیلنگز ہوتی ہیں بچپن میں کیا فیلنگز ہوتی تھیں ہم مطلب اسپیچس پر حصہ لیتے تھے نیشنل سانگز ہم بچپن پر گایا کرتے تھے کہ آج بھی وہ جذبات کائن ہے اور کس طرح اس ملک کے لیے کیا کیا اور کرنا ہے بہتر کڑنا تو بہت کچھ ہے لیکن بہت تلخ باتیں ہیں جو آج بھی لوگوں کے زہنوں میں گھومتی ہیں یا ہم لوگ وہ بات کی بھی پڑا کرتے ہیں کہ صحیح مانو میں اگر کسی شخص کی عمر 80 سال ہے نا تو اس پر بھی آپ بٹھا گیا پہ پوچھ لیں گے جو اس تر سال ہوگا ہے پاکستان کو بنے وے ہر سال اسی عظم کا عادہ کیا جاتا ہے کہ پاکستان کے لیے کچھ کرنا ہے پاکستان کی تعمیل و ترقی کے لیے کچھ کرنا ہے سکھ ایمپلیمنٹ کا ہے ایمپلیمنٹ نہیں ہے اس کی وجہ بتا ہے کہ ہم لوگ خود صحیح نہیں ہیں ہم لوگوں نے آزادی کو ایک دن بنا دیا ہے کہ چھوڑا آگست ہے اس نے سپیچیز بھی ہوں گی اس نے چھوڑے بچوں کے ہاتھ پر چھنڈے دے جائیں گے اسکولوں میں تو فرنکشن ہونا بھی بند ہوگا ہے چھوڑا آگست کے دن چھوڑی دے جاتی ہے کہ جاؤ اپنے گھر پر ٹی وی پر دیکھتے رہا ہو کہ صبح چھوڑے پریڈ آنی ہے آٹھوڑے فلاں پروگیام آنا ہے بارہوڑے ڈھمپا پروگیام آنا ہے لیکن صحیح معنوں میں جو طریقے کار ہمارے بزرگوں نے ہمیں سکھایا تھا کہ پاکستان کی لیے یہ کرنا ہے پاکستان کی تعمیل و ترقی میں یہ کردار عطا کرنا ہے سر سیون کلاس کی بک میں اے ٹو زیٹ سب لکھاو ہے کہ ہمیں پاکستان کی لیے کیا کرنا ہے اب ساتھویں جماعت میں پڑھ کے آگئے تو اب تو عمر اتنی نکل گئی ہیں سب کی ان سیاستدانوں کو ان تمام حکمرانوں کو ان تمام بیوروکریٹس کو ہمیں آپ کو ان سب کو اس بات کو سوچنا چاہیے کہ جیس ساتھویں جماعت میں جو چیز پڑھ کے آگئے وہ اب تک ہم امپلیمنٹ نہیں کر سکے تو ہم کھڑے ہوئے ہیں اور پاکستان کھڑاو ہے جتنا اوپر لے کے جانا تھا ہم لوگ نیچے لے کے چلے گئے اتنا پاکستان کو یہ علمیہ ہے پاکستان کا کہ آج بھی آپ کھڑے ہو کے جو ہے وہ کسی جگہ پہ پوچھ لے نا کہ کتنے لوگ پاکستانی ہیں کوئی ایک پاکستانی کھڑا نہیں ہوگا معظرت کے ساتھ یہ بڑی تلخ بات ہے وہاں دس سیاستی جماعتوں کے کارکنان کھڑے ہوں گے دس قومیتوں کو ریپریزنٹ کرنے والے کھڑے ہوں گے لیکن علی یہ سب گھوم کے ایک ہی شنڈر کے ساہے میں تو ہے جس کو پاکستان کہتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ بہت ساری لینگویجز بولی جاتی ہیں مصطفیٰ اگرید کریں گے سب سے پہلے تو آپ کو اور آپ کے سارے گیسٹ اور یوز کو پاکستان کی چوتھر وی آزادی مبارک ہو اور پونٹ یہ ہے دیکھیں جو بھی ہے جیسا بھی ہے یہ ہمارا بلک ہے اور ہمیں ہی اس کو بہتر بنانا ہے اور ہمارے بڑوں نے قربانی دیتی اس کے لئے اور چانوں کا نظرانہ کی ہے اس چیز کو ہم اگنور نہیں کر سکتے یا بھول نہیں سکتے اور کبھی بھی چاہیں بھی تو بھول نہیں سکتے ٹھیک ہے کچھ چیزیں ہیں جو ہمیں اگروف کرنی ہے وہ آئیس سے آئیس سے وقت کے ساتھ اگروف ہوگی لیکن ایک آزادی اور ایک نعمت ہے وہ ہمیں اللہ تعالی نے ایک نعمت سے بخشا ہے تو اس قدر کریں اور کوشش یہ ہی ہے کہ پاکستان کو جتنا ہم مضبوط بنا سکیں بنایا ہے ایس اینڈیپینڈنٹ سیٹیزن یا ایس ا پولٹیکل پارٹی لیکن ہم جیسے ہمارے جتنے بھی فوج کے شہدہ ہیں ان کو اب کیسے آپ بول سکتے ہیں عزیز بھٹی صاحب کیسے بول سکتے ہیں تو ان کی بھی قربانیاں ہیں فوج کی بھی قربانیاں ہیں اور ہمارے جو پاکستان کے بزرگ تھے ان کی بھی قربانیاں ہیں تو یہ ہے کہ یہ دن ہمیں یاد علاتا ہے کہ پاکستان کی سٹرگل اور ہمارے قائد محمد علی جنا صاحب کی سٹرگل اللہ میں احبان صاحب کے سوچ جو ان کی سوچ تھی جو پاکستان کے لئے اگر ہم ٹھیک ہے کہیں ہم سے بہتائیاں ہوئی ہیں تو ہم اگلی جنریشن اس کو اگروف کریں بس یہ ہے کہ انشاءاللہ کوشش کریں گے سب ملکے نادیا آپ کیا کہیں گے آپ کیسے مناتی تھی ہمارے بیویورز کو بتائیں بیسے تو آپ کرائم شو کرتی ہیں آج آپ کے لئے بڑا نائٹ شو ہوگا بلکل ایسے ہی منایا جاتا تھا جیسے بچپن میں سب مناتے ہیں ہمارے سکول میں فانکشن ہوتے تھے اور گھر میں جو ایک سیلیبریشن ہوتی تھی بلکل اس طرح سے جو ایک بچپن میں سب نے جس طریقے سے منایا ہے کہ سجایا جاتا تھا جھنڈے لگتے تھے تو اسی طریقے سے اس دن کو ایک اچھے طریقے سے سیلیبریٹ کیا جاتا تھا اور جب بچپن میں تھے تو جاہر سی باتیں رہے کپڑے بھی بنتے تھے اور وہ ایک پورا ایک اس کے کہتے تھے تو میں یہ کہتی تھی کہ آج بھی وہ چیز ہے لیکن اب چیزیں چینج ہو گئی ہیں اور اب میں یہ سمجھوں گی کہ کووٹ کے بات تو چیزیں بہت ہی مختلف ہو گئی ہیں کیونکہ شاید اب جو یہ جنریشن ہے یہ ایک نئی چیز دیکھے گی مطلب جو چیز ہم نے دیکھی اس سے تھوڑا سا ہٹ کے مختلف چیزیں وہ ایکسپیڈینس کرے گی تو اسی کے ساتھ بس میں یہی کہوں گی کہ جو ہے لیکن پھر بھی ہمارا ملک ہے اور ہمیں ازادی ملی تھی اور اس ازادی کو ہمیں جو ہے سیلیبریٹ کرنا ہے تو اسی کے ساتھ بلکل انجوائے کرنا ہے ڈاکٹر کافی دیر سے کچھ سوچ رہی ہے ڈاکٹر آپ نے بھی بتایا ہے آپ نے بہار سے بھی پڑھا کہ پاکستان ایک نعمت ہے ہم دن ہی آغومتے ہیں لیکن جب اپنے بطن میں ہمارا جہاز یہاں لینڈ کرتا تھا ہم کہتے ہیں کہ آ گئے جی اپنے گھر آ گئے بلکل پہلے تو میں سب کو تینکیو بولوں گے اور دوسری بات یہ کہ سب کو 14 آگست کا بہت بہت مبارک دوسری بات یہ کہ میں ایک ہی چیز کو کب سے سوچ رہی تھی کہ ہم 14 آگست تو منا لیتے ہیں لیکن دوسرے دن جنڈیاں ہماری سب نیچے پری بھی ہوتی ہے ہم 14 آگست والے دن نکل تو جاتے لیکن ہوای فائرنگ ہوڑی ہوتی ہے ہم آزادی کو اچھے سے انجوائے کر سکتے لیکن ان سب کو اتنا الیبریشن میں کیوں لے کے جانا کہ ہوای فائرنگ کریں باہریں نکلیں سب کریں آپ اچھے سے بھی تو انجوائے کر سکتے ہیں درستر میں ہم بہت جذبات ہیں ہم بہت زیادہ شہر لیکن اس میں ان چیزوں میں بہت سارا چیزوں میں بہت سارا چیزوں میں بہت سارا ہم بہت سارا تو آپ کو پیانے پھروں پروکر بھی تو چھت پر چھڑ کر ہوای فائرنگ کریں اور سرف ایک دن کا نہ ہونے چاہیے نا یہ ہے سالے انجوائے چاہیے جیزے کے لئے جیزے شہرے کائد میں سنسلی من چلے تو رات کو بائکوں پر نکلتے ہیں بہت سوچتے ہیں ایک ہی دن تو ہے بچارہ سوچتے ہیں پانکستان ورلکب بھی جیت جاتا ہے ہمارے کبھار آتے رہے دینا ورلکب بینر آپ کے ورلکب بینر امران خان کو کریڈٹ جاتا ہے ورلکب جیتے ہیں اور ہم اس چیز کا بھی کریڈٹ جا رہا ہے کہ ہم پوری کوشش کر رہے نیا پاکستان بنائیں کہ آنے والی نسلوں کو پتہ چلے کہ پاکستان جو شروع میں بنا تھا اب اس طرح کا دوبارہ ہم بنانے جا رہے ہیں کیونکہ بیچ میں جو گیپ آیا ستر اکتر سال جو لوٹ کسود کے لوٹتے رہے لوٹتے رہے وہ اپنے ہی گھر بناتے رہے تو میں یہی کہہ رہا ہوں ہم انشاءاللہ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ہم ہماری کوشش ہے ہمارا نعرہ ہے اور ہم تو سب کو دعوت دیتے ہیں کیا ہے مل کے اس کو انشاءاللہ اپنے اس کو ملک کو بنائیں تاکہ باہر ملک میں ہماری حصہ دو چلے دعوت دیتے ہیں اچھا ہوں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ امران خان صاحب نے پاکستان بنائی تاکہ نیا پاکستان انشاءاللہ نیا پاکستان ایک نی جستو چلے نیا پاکستان کا کریٹ تو میرے خور میں جانا چاہیے نا بالکل جانا چاہیے دیکھیں یوت جو ہے ہمارے ساتھ ہے کچھ بھی ہو ان کو پتہ ہے کہ امران خان دیکھیں پرو پاکستانی ہیں ان کا سب کچھ پاکستان میں ہے سب کچھ پاکستان میں ہیں بہت سارے آپ دیکھیں جو ہمارے پرائم میسٹر صاحب بیٹھے ایک ابھی ریسنڈی لندن میں لیکن میں اس چیز میں ایک چیز آٹ کروں گی 14 آگست آٹ ہو رہا ہے لیکن ہمیں کووٹ کا بھی دھیان رکھنا ہے ہم باہر نہیں نکلا ہے ابھی نیا وائیرس آگیا ڈلٹا ویریانٹ کے نام سے تو ہمیں ایسو بیس کا فاؤلو کرنا ہے کوئی حریmpن ہے ہمیں نجاتل ہے بلکل کیونکہ ایسو بیس کا فاؤلو کریں ساٹ میں نہیں رہے مدلب تھوڑا سا گابز دیں ہم نے پاسلے رکھے ہیں کیونکہ ہمیں پاسلے رکھے ہیں لگا ہے لوگوں نے بولا ہے کہ ویکسنیشن لگا ہوں گے دو سال کے بعد مرچا ہوں گے جب موت لکھی ہے تب آئے گی یہ ازم کرنا چاہیے کہ ہم لوگوں کو اویرنیشن کے لیے بہت حدنک لوگ اس سے حاف زدہ ہیں اور وہ واتساپ کے دکٹرز کے بسروں پر چلے ہیں لیکن میں بیم سپارٹی کی تاریف میں کم کرتا ہوں لیکن ریکارڈ کائم ہوا ہے کراچی شہر میں سفر ایک سٹی میں ایک لاکھ اٹھاون ہزار لوگوں کو ایک دن میں بردے ہیں اور ہم نے چلے ہیں یہ اپریشید تو نہیں پتا ہے سفر اپریشید تو نہیں پتا ہے یہ اپریشید تو نہیں پتا ہے پتا ہی کام کے لیے سفر اپریشید تو تعالی رایت کیا ہے اور ہم نے تک کیا ہے ہم نے جب اعتنی کرنا ہے وں نے اکورت درائفن کی بھی دیدی ہے کہ فر ایمپل آپ کو پہلی خوابی رای ہے اللہ در احت تک کیا ہے مستفا میں اپنی طرف آتا ہوں نشنل ہروں کی آپ نے بات کی کچھ در پہلا ہے کہ ہمارے افواج پاکستان اور اور مجھے اپنے لوگوںДа دنیا میں نام کمائیا ایسے بہت سارے نام ہیں آپ کی کوئی فیوریٹ ایسی پرسنیلیٹی جن سے آپ پر انسپائر ہوں کیونکہ ہم نے تاریخ میں بہت سارے ایسے قصے کہانیاں اور ایسے بہت سارے ہم نے ہیروز کو پڑھا ہے کہ ٹچ کرتے ہیں کیا بات ہے میری فیوریٹ پرسنیلیٹی مہترمہ مینزیر بھٹو شایگیتی کیونکہ وہ شی وزن آئیکن آف پاکستان اور جتنا پاکستان کو دنیا میں ان کی وجہ سے ایک فیم ملا اور ایک انٹرنیشنلی کی وجہ سے اوکشفورد میں بھی آپ جائیں تو وہاں پہ انہی کی پچھر لگی گیا سو شیز انٹرنیشنل فیگر ان کی وجہ سے انہوں نے بڑی قربانی بھی دی پاکستان کے لیے انہوں نے اپنی جہان کی قربانی انہوں نے تھی اور خاتون ہو کے اور خاتون ہو کے فرسٹ فیمیل پرائمیسٹر آف ایشیا کہہ دے کا مقصد ہے کہ انہوں نے ایک پاکستان کی عورتوں کو ایک وزن دیا ہے کہ آپ بھی بن سکتی ہیں ایک رول موڈل ہے یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے نو داوٹ رکینا میں آپ کی طرف آتا ہوں کہ بہت ساری خواباتین نے ملک و ملک کی تعمیر اور ترقی کے لیے فاتما جنا جیسے بھی مصطفہ بھائی نے بن نظیر صاحبہ کا بھی ذکر کیا آپ کی کوئی فیورٹ پرسنالیٹی جسے آپ نے کہاو کی نہیں ہے اس نے اچھے گام کیا میں مہترمہ بن نظیر بھٹو کا ہی نام لے رہی کی کیونکہ وہ ہمارا انسپیریشن رہی ہے لیڈکیوں کو بھی ایک پہچان ملی چاہیے ان کو بھی اپنے پروفیشن میں اگے بڑھنا چاہیے اور اپنی ایک پہچان بنانی چاہیے تو وہی میرا ہمیشہ سے انسپیریشن رہی ہے میں نے اپنے پولیٹکس میں نہیں ہوں لیکن میرا جہاں پہ انٹرس تھا اس کو اپنی پہچان بنانایا ہے اور مہندی میں الحمدللہ میں نے اچھی کھاسی پہچان بنانا لیا اس نے کہا کہا بنانا لیا اللہ اس نے اپنے پرامنس کا دور اس نے اپنے پرامنس کا دور میں نے اپنے پہنے پرامنس کا دور اس سے2 سوال سے ہمارا وہ ماشااللہ اسے تھے اسے پرامنس کا دور بلکل میں بھی یہی نام لینے والی تھی کیونکہ میں بھی اسی سے بلانگ کرتے ہوں یہ آپ بھی میہ والی کے نام ہے اچھا ما شاء اللہ ایسی طرح کے لوگ بھی سنتے ہیں ان کو جن کو سمجھ بھی نہیں آرہی ہوتی وہ بھی سنتے ہیں تو یہ اس طرح اور ہمارے ما شاء اللہ آرمی میں ہمارے جنرل ایسے ایسے رہے ہیں جنرل نیازی بھی ما شاء اللہ ان کو ٹائگر کا کتاب دیا گیا پاکستان میں ہی دیا گیا ٹھیک ہے ٹائگر نیازی کا اور دوسری بات ہے کہ جس طرح معاملات تھے اسی طرح ہمارے اور جنرل سنولہ نیازی صاحب تھے وہ بیچارے شہید ہوئے ابھی ریسنڈی سال بھر ہوئے اور ہمارے میہ والی میں ان کو کہوں گا ہمارے جو فوج ہیں نا ان کو میں بلکل سلوڈ کر دا ہم جب گزر رہے ہوتے ہیں تو ہر گاؤں کے باہر ہمارے شہدہ کا نام لکھا ہوا رہا ہوتا ہے اس پر اختلاف ہے میہ والی نہیں پورا پاکستان پورا پاکستان تو میں میہ والی کے اس پر بات کر رہا ہوں اپنے اس کے جو ہماری پہچان ہے میہ والی پاکستان کے بعد میہ والی ہماری پہچان بنی اس ہماری میٹھی زبان ہے تو میں یہ کہوں گا اگر میں ایک سیجنوں میٹھی زبان بولی داتے ہیں میں بہت اسپائر کیا کہ میں آج بھی ہم اس کو سنتے ہیں جس طرح پہلے سننا کرتے تھے اسی طرح اس کے بعد تو پھر تو لائن لگ گئی پھر تو عمران خان نے تو کمال ہی کر دیا اس کی تعریف ہم کیا کریں کوئی الفاظ ہی نہیں ہے ان کے لئے تو کہنے کے مصدر ہے کہ میہ والی ماشاء اللہ اس نے ہیروز دیئے بہت سارے اور پورے ملک میں آئے ہمارے ہیروز بہت ہیں لیکن میہ والی کے مقام ہے اور میں ان کو بالکل ہر معاملے میں ان کو سلام بے شرط ہے کراچی والوں سے پوچھ لیتے ہیں محمد علی آپ نے کس سے آپ انسپائر ہوئے چاہے وہ پولیٹیشن ہو یا کسی بھی شبے سے ان کا تعلق ہو چاہے مین ہو فیمین ہو سنگر ہو جیسے میں عاطف کو پسند کرتا ہوں دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں میری انسپائرشن مولا علی علیہ السلام ہے کیونکہ ان کے علاوہ میں نہیں جاتا اور نہیں جانتا کہ ان کے علاوہ کوئی حق ہوئی کر سکتا ہے اس لئے میں نے یہی پیشہ چنا اور اس کے بعد پھر میں آگے بڑھا لیکن آپ نے ایک بات کی تھی ہیروز کے حوالے سے کتنے ہیروز ہیں میں مانتا ہوں کہ بہت ساری جبوں پر دنوں کی تصمیریں لگی دیو جو قومی ہیروز ہیں لیکن صحیح معنو میں ان قومی ہیروز کو قومی سطح پر ان کی حقوق دیے جا چکے ہیں ان کا حق دیا گیا ان کو عوام نے پیار دیا حکومت نے ان کو مرات دی سب کچھ دیا میں ان قومی ہیروز کا ذکر یہاں کرتا چلوں جن کو حقوق نہیں دیے گئے ریاستی سطح کے اوپر جیسے ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب نہیں سر ہماری آنکہ تارہ ہے آنکہ تارہ ہے سر ریاستی سطح پر جو معاملات ہیں سر نہیں ہو سکا ہوتا دوسرے قائد اعظم محمد علی جناب بانی ہے سر بنایا تھا پاکستان ان کے نواسے کس حالت میں مر گئے کسی حکومت نے مرات دینے کا فیصلہ نہیں کیا صحیح معنو میں کتنے ٹی وی چینلز نے یہ بات دکھائی کہ انہوں نے کہا کہ میرے پاس یہ قرائے کا گھر ہے اور اس کا قرائے دینے کے لیے میرے پاس وسائل نہیں ہیں اور اگر میں نے مالک مکان نے مجھے نکال کے باہر کھڑا کر دیا تو میں قائد اعظم کی مزار پر جاگے بیٹھ جاؤں گا کیونکہ سب سے بڑی ملکیت میں نہیں ہوئی ہے اب چاہے پیپلز پارٹی ہو نوند لیگ ہو پاکستان تحریک انصاف ہو اور کوئی بھی آکے یہ بولتے کہ ہم نے ان کے لیے کچھ کیا ہے اس پر لاک اختلافات ہیں ان سے اور ہمیشہ رہیں گے ٹھیک ہے مصطفہ کیونکہ سب سے بڑی ملکیت میں ہے کہ کہ کھن پر ابھی بھی اگر مایوسی ہے تو اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے دیکھیں ابھی لیاکت علی خان صاحب کے بیٹے کو فرزم بزول گے ہیں ان کو پیپلز پارٹی نے جب نوٹس لیا کہ ان کی تبدید خریب خراب ہے تو ان کو محوظہ بھی اعلان کیا اسی ہم صاحب نے پاولرڈ کے علاج کیلئے بھی تو یہ تو ایک چھوٹی سی چیز ہے جو لیاکت علی خان صاحب کی قربانی ہے پاکستان کے لیے فرزم دیست ہے تو ان نے وہ سب کو چھوڑ کے آئے تھے تو ہماری لیے ان کی ریسپیکٹ ہے اور ان کی فیملی پی بھی لیکن ایک چیز اور ہے میرے خال میں جو ہمیں نوٹ کنا کنا ہی کہ ہمارے جو کاید تھے ان کا کیا ویزل تھا کہ کسی دفعہ شاید ان کے بھائی آئے تھے ان کی آوٹس میں تو انہوں نے شاید رکھا تھا کہ برادر آف تو هم تو ہم رفیوس تو میت لئے کہ یہ چیز کلچر انہوں نے ختم کیا یہ بھی ایک ہمیں سیکھنے کی بات ہے کہ دیکھیں برادر آف فلانا یا ڈاٹر آف فلانا یا سان آف فلانا یہ چیز ہمارے قائد نے شروع کیا کہ یہ کلچر اگر وہ شروع کر دیتے تو یہ ٹرکل ڈاؤن ہو جاتا بٹ انفرچنیٹلی ہے آج بھی وہ کلچر ہے وہ چیز ہے لیکن جو ان کے فیملیز ہیں وہ ہمارے لئے قابل احترام ہیں اگر کہیں نہ کہیں سے کچھ کر سکیں اس کو ضروری ہے اس چیز کو متنظر رکھنا کسی سپارش کی ہے کسی پڑچی کی بات نہیں ہے سر نیشنل ایتھکس ہے اس کو سامنے رکھنا ہم سب کی ذمہ داری ہے سر ہم صحیح پہ اختلاف کریں مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہو سر نہیں نہیں محمد علی صحیح آپ نے صحیح پوائنٹ ریس کیا اگر ریاست پاکستان میں کچھ ایسے ہیروز یا جنہوں نے ملک کیلئے کچھ کیا اگر کہیں پہ جو حکومتیں ہیں ان کو انٹرٹین نہیں کر سکی تو ان کو اونرشپ لینی چاہیے اور مختلف اجوار میں لی گئی ہیں تو اگر کچھ اس طرح کی اگر کسی کو گلا شکوا ہو تو مزید کچھ کرنے کی ضرورت اس طرح محمد علی نے پوائنٹ اٹھایا ڈاکٹر آپ باہر سے ڈگری لے کر آئیں اور پھر آپ یہاں پہ کام کر رہی ہیں بہت سارے ایوارٹس پیس سے بھی آپ کو نوازا گیا بہت سارے اپنے ملک کی محبت کیا ہے یہ بھی بتائیں اور آپ نے کہا کہ ہم میاں والی کے ہیں ہماری میٹھی زبان ہیں تو کوئی اس میٹھی زبان میں اگر ہمیں نیشنل سانگ بھی سنا دیں مجھے نیشنل سانگ میری اتھا ہی اچھی نہیں ہے تو پس زبان میں سنا دیں جو آپ کی میٹھی زبان ہیں پھر تو میں بولوں گی سر آپ میرا ساتھ دیں کیونکہ مجھے اتھا ہی اتھا ہی اچھی نہیں ہے جب آپ Vision میں بھی زبان میں طرح چاہتا ہوں یا اتھا ہی امہ تم پر کروک میں بھی اس مرحل جانب ان کاralogان لاشسنل سنے جی یا اتھا ہوا گیا جی یا انا ویال meuے دینا جی ستہ ایسا شو نہیں ہے جی پلیز ڈاکٹر رینا پلیز لیکن آپ شروع بات کریں گی تو میں شروع بات کریں گی تو آپ لوگ سب بھی ساتھ میں گا لے دل پاکستان جا جا پاکستان دل پاکستان جا جا پاکستان ایسی زمین اور آسما ان کے سوا جانا کہاں بڑھتی رہے یہ روشنیں چلتا رہے یہ کاربان دل دل پاکستان جا جا پاکستان دل دل پاکستان جا 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 جنید جمشید جنید جمشید کو بھی یاد کر لیا جائے انہوں نے بھی بہت سارا کام کیا چاہے فلاہی کام ہوں اسی طرح پاکستان چاہے یہ کام ہے ان меня نبیل کیا کامی نبیل کیا چاہے دل 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 ب lite ہم ان کو بھی اکول یاد کرتے ہیں اور وقت ہے ایک بریک کا آپ کہیں نہیں جائے گا آزادی کی کچھیاں تم سے پاکستان سپیشل شو میں منائی جا رہی ہیں گانا کے بھی آپ مزے لے ہیں ابھی تو آپ نے ایک گانا سننے ابھی تو اپنے ایک گانا سننے ابھی تو اپنے ایک گانا سننے گے محمد علی بھی ہیں تو آج آپ ہمیں ایک نئے سیل سے دیکھ رہے ہیں ویسے آپ اکثر ہمیں سیریس مزاج میں دیکھتے ہوں گے تو آج ہم کوشش تو کر رہے ہیں کیونکہ بزادی سب سیریس ہیں لیکن خوشی ایک ایسی ہے کیونکہ آزادی ایک نعمت ہے جس طرح میرے مہمار نے کہا کہ پوچھیں مقبودہ کشمیر کے لوگوں سے پوچھیں فلسطین کے لوگوں سے جن کے پردے محفوظ نہیں ہیں جن کی عبادتیں محفوظ نہیں ہیں آج ہم ہر طرح سے آزاد ہیں موسیقی موسیقی بلکہ جو بیرون ملک ہمارے پاکستانی لوگ ہیں ان کو بھی بہت بہت مبارک ہو ناظرین جیسے کہ ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں میں ان سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گی جیسے کہ سب سے پیادے میں جیسے ہمارے ہوتا ہے ایک نیو ایر ریزولوشن ہوتا ہے اسی طریقے سے 14 اگر موقع ہے تو یہ بتائیے کہ اگر ہم یہاں سے ایک نیو ریزولوشن تو آپ کا کیا ہے کیا آپ سمجھتی ہیں کیا آپ میں 14 اگر کے حوالے سے آپ اپنے اندر لائیں کوئی اسی ایڈوائیز کوئی اسی ایڈوائیز کوئی اسی بولوں گی جو اتنے نارائی جگر ہوتے ان سب چیزوں کو ختم کیا جا آپ نے بھی کیا سوچا ہے کیا میں اپنے اندر یہ چینج رہے رہاں گی آج سے میں اپنے ملک کے لیے اپنے ملک کے لیے کہ میں اس طرح سے یہ چینج رہے رہاں گی اپنے چینج رہے جیسے میں ایک دوکٹر کی فیل سے ایک انترنیشنل میکپارٹر کی فیل سے دوکٹر کی فیل سے یوں دوکٹر کی فیل سے بھی کہ آپ ہیں ہونہی سے صعب کی اگر ان کو نہیں آتا تو وہ منا کر دیں ان کو کہ آگے آپ کو کوئی اور دوکٹر سے بھیدنون میکرد لیکن آپ انترک رہے کہ اطلاق کے لیے جو پیشن جو کیا کچھ دھنا جی بلکل لیکن آپ کو اپنے اساتھ اپنے ساتھ ذاہوں دویں فیل سے بھیدن اگر میں اس اپنے میکپ پارٹر بیوں کہ اچھا کہ ہمیں ایک سفائی ستراغی کا خیال لاخن پڑھانا بڑھا کہ جو еня کافتون ہے کہ سمائی کرے بار اس م Gente س congratulüm ملتا دورها بھی عنی ہوند ایک طرح سے بھی کہتا کیں کسی buyers نہیںفا سو 1991 کن forte خیلی ہے سکر آئیت و ان اونیудаے بگا حاجت دوسروں پ Tool سن این بافت بیٹی ہو تو ع fondo جس چاہیے dobre رکھانی zmq اچھا کہ شورائیں گے اب waiver disc کے ساتھ چاہہے جب creeks کیا ہونا چاہیے آپ نے کچھ سوچا ہے کیا بجے اب اس طریقے سے نیازی صاحب کی لائف میں اب چینج ہونے جا رہا ہے اب ایسا کیا کرنا ہے نیازی صاحب نے ایسے کیا سوچ کر رکھا ہے کہ اب نیازی صاحب نے ایم پی بننا ہے بس ایم پی بنے گی برگ سوارنے کے لئے انشاءاللہ ہم 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 کو جو نہارا دیا ہے نیا پاکستان کا کوشش کریں گے ہم لوگوں کو ڈلیور کریں اور بتائیں اپنی نیکس جنریشن کو اور واقعی آپ نے جو شروع میں بات کی کہ بڑے معاملات ایسے ہو رہے ہیں جو محمد علی بھائی نے کہا سکولوں میں یہ چیزیں ختم ہوتی ہی چلی جا رہی ہیں اور ہم کوشش کریں گے کہ آرنے والے دنوں میں سکولوں میں خاص کر کے لبے آتی دعا ختم ہوتی جا رہی ہے بہت سکولوں میں ملہ ہم تو پڑھتے تھے لیکن اب تو سموری نہیں ہے بچوں کو آتی بھی نہیں ہے اب نئے بچوں سے پوچھ لیں یا جو بڑے سکولوں میں یا وہ اس ہلاکوں میں لبے آتی دعا وہ کہتے ہیں وہ کیا ہے وہ کیا ہے تو چلے قومی طرح نا تو ہم ٹی وی میں آگے بچے دیکھ لیتے ہیں تو یہ چیزیں ختم ہوتی جا رہے ہیں تو میں یہ بھی لوگوں کو اس پیغام دوں گا کہ ان چیزوں کو واپس لائے جائے بہت خوبصورت دعا ہے لبے آتی دعا پڑھی جائے تو دل کو بڑی سکون ملتا ہے اچھا نیازی صاحب پابند نہ کریں ہم ایڈوکیشن کے پورے محکمے کو کہ منڈیٹری ہو جائے اور چیک ان بیلنس ہو کہ صبح صبح جیسے انسپیکشن ٹیم جاتی ہے وہ چیک کرے کے پروپر اسیمبلی ہو رہی ہے اس میں ساری چیزیں وہی جو ہوا کرتی تھی جو ہمارا ایک مطلب ایک میں تو اگر میں مجھ سے پوچھے تو میں تو کہتا ہوں ایسے سکولوں پر ہی بہت دی لگا جو بلڈنگ کے اندر ہیں یا نہ کھلنے کا گراؤنڈ ہو نا کوئی اسیمبلی کی جگہ ہو نا ان کی کوئی کینٹین ہو ان کو بند کر رہے ہیں ایک ایک رو میں ایک چیزیں بند کر رہے ہیں ایک رو میں ایک چار اینے کا کور لیتے تھے کاغذ کا وہی خوبصورت چڑھا دیا کرتے تھے اور کیا بات ہے نایل سام میں بہت تنقید کی تھی ایک چیز پر جو مجھے یاد ہے کہ ایڈوکیشن کا نظام ایک کب ہوگا جو کہ پنجاب میں ہو گیا ہے یہ مبارک بات بھی آپ کو دے دیتی ہے پنجاب میں ہو گیا کے پی کے میں کافی حد تک ہو چکا ہے پنجاب میں ہو گیا ہے میں نے دیکھا کہ وہاں پہ ایک نظام مطلب ہم آپ نے رائج کرنے پر کام کر دیا ہے دیکھیں وہ ہو گیا ہے باقی قرآن شریف کا ہم نے پورا کہہ دیا کہ میٹرک کا اور انٹرک تک لازمی ہو جائے بہت سی چیزیں دیکھیں اچھی ہوتی آ رہی ہیں اس ستر سال کا بگاڑ تین سال تو ہمیں ہوئے ابھی ہم انشاءاللہ ملک بنانے آئے اور ملک کو سوارنے آئے ہیں اور یہ چودہ آگست دیکھیں پچھلے تین سال سے کتنی خوشیوں میں منائی جاتی ہے پہلے بھی خوشیوں میں منائی جاتی ہے یہ کیا ہے ہن نے بھی خوشیوں میں منائی جاتی ہے یہ Hurry аگست دور رہا پہلے تین سال سے کتنی ہے یہ بھی خوشیوں میں منائی جاتی ہے چونہ آگست دور رہا چونہ آگست دور رہے آئے ہیں یہ رہا 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 ہے ایک ہم انہاء بخوشیوں میں پہلے ہیں آپ مطلب سے پہلے بھی خوشیوں میں منائے پاکستان موسیقا 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 محبو موسیقا فشال موسیقا موسیقا اس سے ایڈمیسرٹر بننے سے پہلے ہی وہ ایڈوائیزر تو سی ایڈوائیزر تو سی ایڈوائیزر تو انہوں نے اس میں کافی حد تک پروڈکٹیف کام کیا جتنے بھی آپ کے تو اس میں آپ نے پی ٹی آئی اور دیگر جو اسٹیک ہولڈر تھے ان سب کو آپ نے آن بورڈ لیا تھا کہ آئیں مل کر گرین پاکستان گرین سندھ بنائیں آپ نے جیسے کہا نا آج ہم یہاں بیٹھے ہیں تو مل کر ایک جو بات کرتے ہیں اچھے کام کی تو یہ روائیہ وہاں کیوں نہیں ہمیں دیکھتا ہم نے پلاسٹک فری کراچی کا بھی ڈرائیو شروع کیا تھا جسنا ہم نے بہت ساری جتنی بھی ریٹیلر سے ان کو ایڈوائیز کی تھی کہ آپ آوائیڈ کریں براون بیگز جو ہوتے ہیں ان کو آپ آئیوز کریں جو جو گھر سے جو لے کے آئیں ری سائیکل ہو سکے یا جو آپ گھر میں جو رکھ سکیں اس کو بار بار جو شاپرز ہم یوز کرتے ہیں اس سے آپ دیکھیں نا یہی جو سیوریت سسٹم خراب ہو جاتا ہے اور پولیشن انوائیمنٹ پیلتا ہے تو وہاں بھی بھی ہم نے کام کیا اور پلانٹیشن کے لی بھی ہم نے کام کیا ہاں گرت گن نہیں رہے کتنے خرب ہیں کتنے عرب ہیں کیونکہ وہ ان چیزوں پر ہم نہیں جا رہے ہم کام کر رہے ہیں لوگ دیکھ محمد علی سے یہ پوچھتا ہوں محمد علی اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ سندھ اور وفاق ایک پیج پر نہیں ہوتا اگر یہ تمام پولیٹیشن ایک پیج پر اور ایک سوچ کے ساتھ چلیں کیونکہ سب کی سوچ تو ایک ہے کہ ہم نے ملک کو اپنے علاقوں کو اپنے صوبوں کو خوبصورت بنانا ہے وہاں پر ترقیادی کام کروانا ہے ہوسپٹر دینا ہے انفرسٹریکچر دینا ہے لیکن تنقید بھی ہوتی ہے ٹھیک ہے اقتدار کے لیے یہ سوچ کب مجھے یاد ہے آسف علی زرداری صاحب نے کہا تھا آئیں جی سب آجیں بیٹھ کے ملک کو چلاتے چھوڑیں جی ماضی کے جھگرے آج شہباز صریف نے بول دیا کہ ماضی کو چھوڑیں آگے بڑھیں تو وہ آگے بڑھنی کی روایت اب آپ کو نظر آ رہی ہے بہت دراصل یہی ہے چاہے ابراہی منسر صاحب چاہے اپنے شنید صاحب چاہے نہیں اب یہ کہہ سکتے ہیں وفا کی حکومت ہو یا سندھ حکومت ہو اگر بات کر لی جائیں تینوں کہے چکے ہیں آپ کا اللہ کا اینکہ یہ بات جانتے ہیں یہ بھی جانتے ہیں ایک پیج پر آگا ہے جوان کس کی چل رہی ہے صرف کسی کی نہیں چل رہی ہے کیونکہ یہ ضائل ہے ہر حکومت جانتا ہے کہ عوام کا فائدہ اسی میں اس اب ایک پیج پر آجائے جائیں عوام کا فائدہ اگر سوچنا چلروع کرتے ہیں تو بہت سارے مسئلے بیسے ہی حل ہو جائیں گے مصرح بھائی ہم بات کر رہے ہیں کہ کچھنا نہیں ہے یہ مسئلے ہیں وہ مسئلے ہیں ہم نے یہ ڈرائیف شروع کی ہم نے وہ ڈرائیف شروع کی ہر روز کوئی نہ کوئی ایک پولیٹیشن خواب میں کچھ دیکھتا ہے اور اس کے بعد سبب ہوتکے وہ ڈرائیف شروع کر دیتا ہے چاہے وہ علی سہدی صاحب ہوں یا چاہے وہ سعید علی صاحب ہوں اور پھر بعد میں ایک دوسری یہ خلاف جائے ہو پولیٹیکلی سٹیٹمنٹ دینے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے کچھنا اٹھانے کی بات کر رہے ہیں کہ کچھنا پھیکنے کچھنا اٹھانے کا نسام تو ان کے پاس تھا کچھنا اٹھالے تھے ٹھیکنے گرین پاکستان یا گرین سندھ ایک ڈرائیف چلی تھی آپ بھی یاد ہوگا کہ گرین سندھ نہیں ہوا سر پورا سندھ گیلا کر دیا بارشوں کے اندر سحلاب آگئے پورا دریائش آرہ پیسل امڑ آیا سب لوگوں نے سب کچھ دیکھ لیا سر اور جہاں تک بات ہے کہ مستقبل قریب کے اندر جو ہے وہ پورا سندھ ہم گرین دیں گے سر اتھانی بارشیں ہوں گی تو آٹومیٹیکلی سندھ جو ہے وہ گرین ہو جانا ہے کسی کو کچھ کر دے گی ضرورت نہیں ہے اور جہاں تک بات ہے سر پولٹیکلی کراچی میں ایڈمنسٹیٹرس ساب تائناتوں ہیں مرتضا بھاپ ساب سب بلکل میں مانتا ہوں بہت کومپنٹیٹ آدمی ہیں بہت اچھے گھڑ سے ہیں بہت اچھا کام کر سکتے ہیں لیکن سر سٹیکھولڈر سے کوئی مشاورت نہیں ہے چاہے وہ پاکستان تریکل صاحب ہو لیکن علی ایک تاثر تو آپ کو نہیں لگ رہا ختم ہوا کہ اکثر یہاں پہ کراچی والوں کا ایک شکوا ہوتا تھا کہ یہاں پہ ایسے لوگ حکمران بنتے ہیں ایڈمنسٹریٹر بنتے ہیں جو یہاں کی زبان نہیں بولتے ہیں دور درہ سے آکے یہاں تائنات ہو جاتے ہیں تو اس تاثر کو کچھ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں گا میں تو یہ پوچھتا ہوں پیپلز پارٹی والوں سے میں یہ پوچھنا ہوں پیپلز پارٹی والوں سے ایڈمنسٹریٹر تائنات کرنے کی نوبت کیوں آئی؟ پہلے بھی تو وزیر بلدیات کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہی تھا اب چاہے مشیروں یا وزیروں کام تو دونوں نہیں کرنا تھا دی ایم سی کس کے مات احد ہے سر؟ ایڈی اے کس کے مات احد ہے؟ ایس بی سی اے کس کے مات احد ہے؟ ڈی ایم سی کس کے مات احد ہے؟ ان تمام تل چیزوں اور اختیارات ہونے کے باوجود بھی پاکستان پیپلز پارٹی اس نہج پر پہنچی ہے کہ کراچی کا ایڈمنسٹریٹر بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا مولنٹیکل بندہ ہوگا تو سارے یا تو یہ ہے اس پہ علی کی جو ریزوریشن سے میں تو بہت گفتو گو جائے ہیں چودہ کس کا من پروگرام کریں چودہ کس کے پاکستان جو ہیں وہ چودہ کس نہیں کوئی ایک سیریس موڈ پر ہو گیا ہے تو میں آتی ہوں تو رکینہ میڈم کی طرف کوئی ایک اچھا سا گانا سنا دیں تاکہ یہ جو توری سی موڈ میں گرمی پیدا ہو گئی ہے وہ خوشگوار اس میں تبدیل ہو گئی ہے میرے گانے سے سب ساتھ دیں گے سب میرے ساتھ اور ایک جذبہ پیدا ہو جائے گا تو ہم گانا شروع کرتے ہیں اے جذبہ جنو تو ہمت نہا جس تجو جو کرے وہ چھوئے آسما میند اپنی ہوگی پہچان کبھی نہ بھولو سب کی نظروں میں پاکستان کبھی نہ بھولو پاکستان ہے ہمارا پاکستان ہے ہمارا ہمارا پاکستان سب کا ہے تو لڑائی جھگرے ختم کرے ہم سب اس کو آگے بڑھا میند 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 دیکھیں 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 آج آزادی منا رہے ہیں سب بلڈنگیں چراغاں ہو رہا ہے ہر طرف خوشی کا سما ہے اور ہم دعا گئے ہیں ان کے لئے بھی جن کو آزادی نصیب نہیں ہیں تو آپ اس پر فضاء میں ہم سانس لے رہے ہیں آپ کا گانا ہو جائے بس گانا تو کیا کہوں گا میں تھوڑے سے وہ ہیں جو پچھلے عرصے میں جو مایوسی پھیلی ہوئی تھی اس پر میں کچھ کہوں گا کہ ابھی مشکل وقت ہے یار تو ہمت نہ ہار بڑی بڑی قوموں پہ برے دن آتے ہیں حوصلہ جو ہمت رکھتے ہیں وہ ہی جیت جاتے ہیں گر جائے گی ہر دیوار تو ہمت نہ ہار اچھے دن آئیں گے انشاءاللہ یقین ان آئیں گے تو ہمت نہ ہار پاکستان ہے تمہارا تو میرے ذہن میں آیا تھا نیا یا پرانہ نیا نیا آپ نیا پاکستان میں محمد علی بھائی بہت سی چیزیں بدل چکی ہیں انشاءاللہ پرانے پاکستان سے بھی بہت محبت تھی وہ بھی آزار کا اور نیا پاکستان سے بھی اب اور زیادہ محبت ہوگی کہ اس کو چلانے والے اس کو چلانے والے دیکھیں پاکستان پاکستان کا وہ شخص اس کو چلا رہا ہے جو ایک بچے سے لے کے ستر سال کا ستر سال کا فرد بھی اس کو پسند کرتا ہے عمران خان اس لیے اور اچھتری سے بنایا جا رہا ہے اور خوشیوں سے بنایا جا رہا ہے اور خوشیوں سے بنایا جا رہا ہے اور یہ ہم مناتے چلے جائیں گے آپ آگے آگے دیکھئے گا انشاءاللہ میں ماضی کے جھروں میں چلا جاتا ہوں آپ نے کہا آج پرائم مینسٹر کو بچے سے لے کے بڑے بھی پسند کرتے ہیں جاہر سی باتیں ہمارے اس ملک کے سربراہ ہیں سب ہی ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں وہ اس ملک کے لئے کچھ کر جائیں جیسے ماضی کے لیڈروں نے کہا مجھے یاد ہے وہ چودہ آگست جس میں ذنفکار علی بھٹو بھی موجود تھے اور یہ بہت ایک فیمس گانا جو کہ آج بھی بہت سارے لوگ سنتے ہیں اور ان کے ذہن نشی ہیں آپ کو یاد ہوگا سونی دھرتی اللہ رکھی قدم قدم آباد تجھے کیا وہ دور یاد ہے آپ کو نیزا ہم تو دور کہیں نہیں لیکن جب ہم اس کو سٹیڈی کرتے ہیں پڑھتے ہیں اس کا کونٹینٹ دیکھتے ہیں دیکھیں سونی دھرتی وہی لبی آتی ہے دعا یہ جو چیزیں تھی ختم ہو چکی ہیں بلکہ ہمیں ان چیزوں کے لئے کوشش کرنے چاہئے آپ کو تو میں نے پہلے بھی کہا تھا کوئی پرام رکھیں پڑھانی چیزیں پاپس لائی جائیں سکولوں میں بچوں کے خوشیوں میں اب جیسے بڑی اچھی بات کہ واقعی حقیقت ہے کہ چودہ اگرز کو چھٹی دے دی جاتی ہے سکولوں میں نہیں دینی چاہیے ہم تک پیار ہو کے جاتے تھے ہر چیز کر کے جاتے تھے ایسی بات نہیں ہے اگر اوزن چھٹی دی جاتی ہے کیونکہ ایسی بات ہے نیشنل ہالیڈے کے طور پر بھی دی جاتی ہے تو ایک دن پہلے جو ہے ہر اسکول میں ہمیں ہمارے سکول میں بھی ہوتا تھا ہم نے بھی اپنے بچوں میں دیکھا ہے وہ ضرور سیلیبریشن ہوتی تھی اگر کہا جائے سیلیبریشن ہاں یہ سکول ہی رہی ہے تو سیلیبریشن تو ہو ہی نہیں رہی ہے ادر وائز ہمیشہ سے رہی ہے اور چھٹی رہا تک ہے تو چھٹی ہوتی تھی لیکن اس سے پہلے سیلیبریشن ہوتی تھی انفیکت پورا ہفتہ ہم اپنے سکول کو اور کلاسز کو لیکن آج کل جو آن لائن کلاسز ہم ہم سیلیبریشن کر رہے ہیں ہاں بلکل کر رہے ہیں بلکل کر رہے ہیں بلکل کر رہے ہیں میں خود بھی ایک سکول سے ہی تعلق رکھتی ہوں تو وہاں پر ہم بلکل پلاننگز کرتے ہیں اور ہر ایک دن منایا جاتا ہے بیچ میں کشمیر دے جو ہمارا اس کو بھی منایا گیا اور آگے ہماری 14 اگست کو منانے کی بھی پلاننگز ہیں تو منایا جاتا ہے بلکل اب جو جنریشن جو چیز دیکھ رہی ہے وہ بلکل ایک نیو ایکسپیرینس ہے بس یہ ہے کہ ہم فیزیکلی مناتے تھے اب دیجٹلی منا رہے ہیں تو یہ فرق آگیا ہے بچوں میں شوق ہے ابھی بی میں آیا ہوں دیکھیں جھنڈیاں ابھی بچے لے رہے ہیں خرید رہے ہیں لگا رہے ہیں بڑوں میں بھی کئی قدر حد تک لیکن آپ کو پتا ہے کہ تھوڑے معاملات ایسے ہیں پھر کہ کوویٹ جیسے کہہ رہے ہیں میں تو کہہ رہا ہوں کہ ماسک ایسے بننے چاہیے کہ پاکستان کے جنڈے کے آ جائیں تاکہ ہر بندہ لگا کے گھوم رہے ہیں یہ بہت سوڑین ماسک ہے لیکن وہ پرگرام کی وجہ سے میں نے ہدا دیا بلکل ہے فیشن کے حساب سے جانا وہ ہر چیز آجاتی ہے یہ آپ کو ملے گا جنڈے والا بھی ملے گا سر بلاول صاحب اجرت فیشن کے لئے وہ کچھ ملے گیا تاکہ ہمین کچھ سوڑتے شگستان کے لئے وہ ہر چیز آجات ہے فیشن کے لئے اس وقت کے پرائے منیسٹر نے بھی یہ گانا اور گایا اور کتنے خفورت انداز سے اس کو گایا اور آج بھی ہمارے ذہنوں میں گردش کرتا ہے میں چاہوں گا کہ آپ بھی میرا ساتھ دیں میں شروعات کرتا ہوں آپ نے تو گانے میں کنجوسی کی میں بھی اور بھی لوگوں کے پاس آتا ہوں ماری جتنے بھی مرد بسراتیں یہ بلکل بھی کوپریٹ نہیں کرے بھئی مرد بسراتیں مجھے گا کہ خواتین 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 گے کہ وہ کہیں گے کہ نہیں ہم نہیں جا میرا ساتھ دیں شروعاتشort موسکی کی جگہ سے یہ آئے تو یہ ہمارے محبت ہے اس ملک کے ساتھ کے اس ملک کلمات کو ادا کر رہے ہیں کہ انداز کے البداية کروڑ کے لئے یا نہیں تو آپ میرا ساتھ دیں ڈروڑی Laboratory عمر موسیقی 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 ایسا ہلا کریں میں بھی سنگر نہیں ہوں لیکن دیکھیں جو چیز پسند تھی میں نے میرا جذبات دیکھنے لیکن اگر آپ جانتے ہیں وہ یہی کہ بھی بیٹس میں سے اعاد ہیں وہ ایک الگ صورتحال ہوتی کیا ہمیشہ سے یہی روئیہ رہا یہی نظریہ رہا لیکن اب چیزیں وہاں سے کافی دیفرنٹ ہوگی ہیں کون سا ایسا ملی نگمہ پسند ہے میاں بنا نہیں کہا یادی صاحب نے کیسے طریقے سے جان چھوڑائی انگروں سے یہ ہے وہ ان سے ویژران کی پسند ہے اس کی ان سے چیزیں محمد علی شاکی نے بڑے گانے گایا عالمغیر نے ہے صرف صرف بگر مجید عذرا خیлар آپ اپنے مرکت سے گردور نگر جاؤ گے خواب ہو جاؤ گے افثانوں میں ڈھل جاؤ گے اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیکہ سیکھو سنگی مرمر پہ چلو گے بہترین چلے اچھا علی کے شیر سے میں ایک بات صرف یہ کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں بہت ساری خامیاں ہوں گی ہمیں بہت ساری چیزوں میں ہم لیک کر رہے ہیں چاہے وہ آج سے ہو پہلے سے ہو نئے پاکستان میں ہو پرانے پاکستان میں ہو لیکن ان سب کے باوجود بھی ہمیں اس چیز پر فخر ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس ایک آزاد ملک ہے ہم ان انگریزوں کی غلامی سے نکل آئے بہار آج ہم جو بھی ہیں آپس میں ہی ہیں تو اس چیز کو ہم اور ان سے ان لوگوں کو دیکھیں جو شاید اس چیز سے محروم ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت دی ہے ایک ایسا ملک دیا ہے جہاں پہ ہم فریلی گوم سکتے ہیں ہم جو چاہیں کہہ سکتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہیں اب اللہ کرے کہ پاکستان مصطف صاحب میں جب باہر گیا کچھ ملکوں میں گیا تو میں نے تو ایک چیز دیکھی تھے وہاں پہ کوئی کسی کو نہیں دیکھتا مطلب کوئی ہمینٹی کی جہاں بڑی بڑی باتیں کی جاتی ہیں لیکن میں نے تو فقدان دیکھا آج ہم ایک جانتا کوئی نہیں ہے لیکن کوئی ہمیں سلام کرے گا کوئی پڑو سے ملے گا ہم اس کو بٹھائیں گے بھی چائے بھی پلائیں گے خاتر بھی کریں گے مطلب وہاں پہ تو ایسی کچھ بھی نہیں ہے تو کتنا ہمارا اچھا ملک ہے یہاں پہ ا اپنا پل ہیں مطلب ہم کسی کو جانتے نہیں ہیں لیکن اس کے لئے حق کے لئے کھڑے ہو جاتے ہیں آپ ہمارے اہل محلہ ہماری گلیوں میں جائیں تو ایک مسافر اگر کوئی کھڑے ہیں تو ان کی کوئی ہلپ کے لئے آ جاتا ہے کہ بی بی کوئی مدد چاہیے یا آپ آپ ہمارے پاس ٹوئے کر لیں بن ندیش صاحبہ کی واقعے میں بھی آپ نے دیکھا کہ چاہے تمام ٹرینے جوام دورت موتل ہو گئی تو بہت سارے لوگوں نے اپنے گھروں میں رکھا لوگوں کو دو دو تین نہیں اس کے علاوہ بھی ویسے بھی کلچرل بھی ہم لوگ بہت رچ ہیں ہمارے پاس جتنے رائٹرز ہیں شاعر ہیں اور خاص کر کراچی کے تو یہ تو کراچی تو شہر رہا ہے عدیبوں کا نا تو یہ تو آپ اس چیز کو تو اگنور رہی کر سکتے ہیں تو ہمارا تو جیسے لکھنا ہو کو کہا یہ نازو آت کو کہا جاتا تھا ہمیں نہیں لکھنا ہو تو وہاں پہ سارے آپ کے جو ہے نا وہ کلاس کے رائٹرز ہوتے تھے عدیب ہوتے تھے ایکٹرز ہوتے تھے تو یہ تو ہمیں ایک اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں دی ہیں اور ہمیں ہر ہر طرح کے جیسے خان صاحب کہتے ہیں بارہ موسم ہیں بارہ تو نہیں خیر چار موسم ہوتے ہیں لیکن آہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز دیا ہمیں آپ ایک ایپی کیم میں دیکھ لیں بڑے زبردست قسم کے سینریز ہیں جہاں لوگ آہ پینڈیمک میں بھی جا رہے ہیں آہ آہ ویکیشنز بنانے ہیں خیر وہ نہیں کرنا چاہیے مصطفح اب اللہ صاحب اپریشیٹ آپ کو تو بنتا ہے آپ آہ اپنی اس چیز پر کے پہاڑ وغیرہ بھی انہوں نے بنائے ہیں خان صاحب نہیں ڈ پرانی پجابی اس پہ دیکھ لیں ارے ہیں میں ابھی مجھے یاد نہیں آرہے ہیں ارے نئے پاکستان میں تو ایسے سی چیزیں آئی ہیں کہ آپ بھول نہیں سکتے دیکھیں سب سے بڑا سب سے بڑا دیکھیں پہلی دفعہ پہلی چہتر سالوں میں ایپسلوٹلی نوٹ یہ عمران خان نے کہا سیر ظلفکار علی بھٹو نے کہا تھا ایک بہئی ٹیلی فینٹ پر میں اقلاق سے گرا دوں گا میں آپ بتا رہو نا ہماری اس میں the tea was fantastic مشہور ہوا یہ ہم نے کلوایا ہماری ملک میں اس دور میں deep pockets ہم نے مطارف کریا تو دیکھیں آپ کو کیا کیا ہم explain کریں میں پھر اس میں مصطفیٰ سے پہلی کروں میں مصطفیٰ کی طرف نکل جائے یہ جو آپ کہہ رہے نا ایک ارب درخت آپ چلے جائیں جہاں شروع میں لگے وہ آج وہ درخت پانچ پانچ فٹ کے ہو چکے ہیں ٹھیک ہے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے ملک میں ہریال ہی آ رہی ہے جگہ جگہ تو ٹھیک ہے کرپشن جاتا ہے کرپشن اوپر سے نہیں ہے کرپشن نیچی سے ہی ہو رہی ہے نہیں ایک میں بات بتا رہا ہوں میں آگے لے جاتا ہوں قائد اعظم ایک mindset ایک mission سے آئے اور انہوں نے مسلمانوں کے ایک الگ ملک دیا ہم اس بانین پاکستان اور جتنی بھی اس تحریک میں تھے سرسید اور دیگر محمد علی جہوار جتنی بھی لوگ سے انہوں نے ایک mission اور ایک تئیہ کر لیا تھا کہ مسلمانوں کے ایک آزاد ملک دلانا ہے اور پھر اس عظم کو جتنی بھی حکومتیں انہوں نے دور آیا ہم چاہے صدر ایوب کی بات کریں ذلپکار بھٹو کی بات کریں بیندی صاحبہ کی بات کریں تو ہر کسی نے اس ملک کے لیے اپنے حصے کا کام کیا مسلمانوں سے آپ کیسا دیکھتے ہیں کہ آج ہم اپنی اپنی پارٹی کے لیڈروں کو اپریشیٹ کرتے ہیں لیکن دیگر بھی تو اسی ملک کے لیے کام کر گئے گئے کہ آج اگر میں پی ٹی آئی کیا سپورٹر ہوں تو ناٹ آنلی پی ٹی آئی پی ٹی آئی اگر کوئی ایک الیجیبل کسی ایم ٹی ایم میں ہے یا کسی اور پارٹی میں تو آپ اس کو بھی تو اپریشیٹ کریں وہ بھی تیسی ملکہ حصہ ہے دیکھیں پاکستان کی جماعتوں کے علاوہ میں کہوں گاہ کہ ہر ایک ایک ٹریفیک پولیس جو گہاں پر کھڑا ہوتے ہیں دلی جو اس کی اپنی ڈیوٹی ہے سفت دیوٹی ہے چاہے کووڈ میں ہو چاہے رمضان میں ہو میں اس کو سلوٹ کرتا ہوں دیکھیں وہ بھی ایک ہیرو ہے ہمارے لیے وہ بھی ہیرو ہے کہ روزے میں اس کے گھر والے اس کے لیے ویٹ کر رہے ہیں لیکن وہ ٹریفیک میں اپنی ڈیوٹی دے رہا ہے تو ہیز ای ہیرو تو ایک ایک شخص جس نے آج بھی جو پاکستان کے لیے خون پسینہ ایک کر کے محنت کر رہا ہے اور پاکستان کے لیے چاہے گورنمنٹ سروس میں ہے یا وہ کسی بھی فیلڈ میں ہے تو وہ تو ہمارے لیے ہیرو ہے لیکن جب جیسے آج کا دن ہے چودہ آگست کا دن ہے تو ہم سارے پاکستانی ایک ہو جاتے ہیں ہم یہ نہیں دیکھتے کہ کوئی سندھی ہے کوئی بلوچ ہے کوئی میاں والی ہے کوئی فلانا ہے ہم سب ایک ہو جاتے ہیں جب پاکستان کا میچ ہوتا ہے انڈیا کے ساتھ بلکل ایسا ہی ہے سر آپ دیکھیں نا ایک ایک سب ٹی وی کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں اور آپ سڑکیں خالی ہو جاتے ہیں تو یہ کیا ہے یہ ایک یونٹی ہے ہمارے اندر ایک زگاہ ہے جہاں پر پاکستانی بلیں گے آپ ایسا ہی ہے ایک ہو جائیں گے میں تو یہ کام کی کہ جیسے ایک گھر ہوتا ہے اس میں بھائیویں ہوتا ہے ان میں آپس کسی نہ کسی بات پر اختلافات ہوتے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ الگ ہوتے ہیں جب اس طرح کی کوئی بات آتی تو سب ایک ساتھ ہو جاتے ہیں تو چاہے وہ پاکستان کا میچ ہو یا کوئی بھی ایسی بات ہو اس میں پاکستانی دیکھیں کہ دنیا دیکھتی ہے کہ آٹ اکٹوبر کا زلزلہ آتا ہے پاکستان کے اندر تب دیکھ لیں کہ کہاں کہاں سے لوگ آئے کہاں سے پورے اوپرسیز پاکستانی اب آپ صرف یہ دیکھیں کہ جب انڈیا میں یہ کوویٹ کا ایک بڑا خطرناک ویف لگا تو یہاں سے ایڈی صاحب کے بیٹے نے آفر کی کہ وہ فری ایمبلنسز بھیجیں گے اور اوکسیزن کی سپلائی کریں گے تو that is our heart ہمارا دل ان چیزوں میں تنگ نہیں ہے دوسروں کی طرح ہم اپنے لیے بھی کرائشس میں لڑتے ہیں دوسروں کی لیے بھی لڑتے ہیں مصطفی صاحب اس کے بعد ہم بھارت کی فاشس جو پولیسی ہیں اس پہ بھی آج کے دن لانتان کریں گے اور اس کے بعد کے کٹنگ بھی ہم کریں گے ہم اپنے آدادی کے دن کو مزید میموریبل بنائیں گے ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد آتا ہے بریک کے بعد خوش آمدید اور اس آزادی کی پرمصورت موقع پر ہماری کوشش تھی کے آج تمام ہی مقاطب فکر کو اپنے پروگرام میں مدھو کریں اور وہ بتائیں کہ کیسے جشن آزادی مناتے تھے اور آگے ہم نے اس ملک کیلئے کیا کیا کرنا ہے حکومتوں کا جو رویہ ہے وہ عام آدمی کے ساتھ کیسا ہے اور مزید اس کو امپروف کیسے کرنا ہے ملک میں جمہوریت کا تیسرا دور پھل پھول رہا ہے آگے اور بھی اس ملک نے ترقی کرنی ہم رہے نہ رہیں یہ دھرتی ایسے یہ آزاد رہے گی اور مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے اور بات کرتے ہیں ان لوگوں کی بھی جن کو آج یہ آزادی نصیب نہیں ہے چاہے وہ مزید کشمیر کے لوگ وہ پلسین کے لوگ یا دیگر ایسے کئی ملک ہیں کہ جہاں پر جو ایک انسان کی حقوق ہیں وہ پامال ہوتے ہیں وہ آزادی کی نعمت ان کو نصیب نہیں ہے افغانستان کی وار بھی ہمارے سامنے ہیں کتنی بڑی نعمت ہے یہ نیاج صاحب میں سب سے پہلے آپ کے پاس آؤں گا بہت سارے ایسے ملک ہیں جو آج بھی ان کے پاس مطلب وہ آزادی نہیں ہے وہ حقوق نہیں ہے وہ مطلب آج بھی وہ قید و بند کی زندگی گزارتے ہیں آج ہم جہاں جائیں جس صوبے میں جائیں ایک آزادی کا محول ہے بلکل یہ تو میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں اس میں آپ انڈیا کی مثال دیکھ لیں وہاں جیتے ہیں مسلمان ہیں ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے وہ کہتے بھی ہوں گے کہ ہم کیوں رہ گئے پاکستان کیوں نہیں جا سکے ایک ان کے دل میں بات ہو گئی اور ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہم خوشکسمت ہیں ہم پاکستان آگئے ہمیں ایک آزاد ملک مل گیا پیارا ملک مل گیا جہاں ہر چیز ہے ہر خوشیاں ہیں محبتیں ہیں اور جیسے کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی بھی معاملے پر ہمارا ملک کٹھا ہو جاتا ہے کسی کی دکھ میں تکلیف میں کوئی ملکی آفت آتی ہے سب ایک ہو جاتے ہیں ہر چیز کو ہم بھلا دیتے ہیں اسی طرح انڈیا کا معاملہ ایسا ہے کہ آج بھی ہمارے بچے کہتے ہیں کہ کوئی انڈیا کا میچ ہو یا کچھ بھی ہو ہم اس کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں اگر کوئی جنگ کی کیفیت آ جاتی ہے ہمارا ملک یک جہت ہو کہ کھڑا ہو جاتا ہے اپنے گھروں پر جھنڈے پاکستان کی لگانا شروع کر دیتے ہیں بہت سے معاملات ہیں اور ایک جو ایمانی طاقت ہمارے میں ہوتی ہے اور جو آ جاتی ہے خاص کر کے اس موقع پر تو انڈیا تو کیا ہمارے کوئی مقابلے میں نہیں آ سکتے وہ پر جو مسلمانوں کی ایک طاقت ہوتی ہے وہ گھبرا جاتے ہیں ان میں یہ چیز نہیں ہے دیکھیں ہمارے فوجی بھی سردوں پر ہیں شہید ہو رہے ہیں ان کے فوجی بھی سردوں پر تھے جو مارے گئے ان کے گھر والوں نے کیا کہا کہ ہم بچے فوج میں نہیں بھیجیں گے تو ہمارے تو ہمارے تو مائے کرنے کے لئے دوسرا بھی ملک کے لئے قربان تو یہ جذبہ تو ان کو پتا ہے کہ جذبہ پاکستانیوں کا اسی طرح آپ واغا بارڈر پر چلے جائیں وہاں کا جذبہ دیکھیں آپ پاکستانیوں کا جذبہ دیکھتے ہیں دل کہتا ہے کہ وہاں چلا جائے اور بس ان کو تیس ریس کر کے آ جائیں بہت اچھی بات کیا آپ نے نیازی صاحب محمد علی آج جس آزادی کی ہم بات کر رہے ہیں ابھی بھی لائن آف کنٹرول پر بہت سارے بارڈرز پر ہمارے جوان وہاں موجود ہیں اور وہ موجود ہیں تو آج ہم یہاں ایک آزاد ہوا میں سانس لے رہے ہیں آپ کیا کہیں گے اس آزادی کی نعمت کو اور اسپیشلی موڈی کی اس فاشس پالیسی پر کیا اس کو الکہ بات سے نوازیں گے پیٹے بات بہت سکر یہ یہ کہ پڑوسی اگر جو ہے وہ صحیح معنیوں میں نفسیاتی قسم کے ہونا گھر کا موال بھی کافی ڈسٹرپ ہو جاتا ہے ہم لوگ بھی سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم نفسیاتی پڑوس میں لگتا ہے جس نے عجیب صورتحال وہاں پر پیدا کرتی ہے نیازی صاحب خالی مسلمانوں کا بتانے وہاں پہ ہندو بھی پریشان ہے وہاں پہ ہندو بھی یہی کہنا ہے کہ یہ کس کل آکے بٹھا دیا ہے اور جو صورتحال وہاں پر دکھ رہی ہے کشمیر کے معاملے پر لائن اف کنٹرول کے معاملے پر دیکھیں بات دراصل یہ چھپ کے کوئی بھی مان سکتا ہے سامنے آکے مان نا شیروں کا کام ہوتا سامنے سے آو پھر بات کریں پھر دیکھیں کس میں کتنا دم ہے پیچھے سے پیٹ پیچھے پہاڑوں کے پیچھے بم مار دو گے کوئی کچھ نہیں کر سکتا اور ہمارے ملک میں انگولمنٹ لوگوں کو مزگائٹ کرنا یہ سب چیزیں رہتی ہیں بلوجستان کے در اتنے معاملات رہے وہاں پر ناکامی کا سامنہ رہا کراچی میں اتنے معاملات رہے وہاں ناکامی کا سامنہ رہا جتنی بھی اسمخ صورتحال ہے اس کے تناظر میں وہاں سے بندہ بھیجنے یا پکڑا جاتا ہے وہاں سے جہاز بھیجنے یا گرا دیا جاتا ہے تو اس صورتحال کے اندر تو ان کو خود یہ بات سوچ لینی چاہیے کہ سامنے آگے لڑنا ان کے بس کی بات نہیں ہے پاکستان سے اپنے لئے کوئی نیا دشمن تلاش کریں شاید وہ ان سے کچھ بہتر لڑ سکے آپ کیسے دیکھ رہے ہیں مصطفہ ان تمام اس طرح کے لیڈران کو اسپیشلی جیسے ڈانلڈ ٹرم سے ہماری جان چھوٹی اور ہماری کیا پوری دنیا کی کہ اس کو اور موڈی کو آپ دیکھیں تو یہ ایک ذہنیت ہے جس طرح جب شریعت کی دین کی جب ہم بات کرتے ہیں ہمیں وہاں پہ بھی ایک یزید ملتا ہے تو بسیقی یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے موڈی اس کو وہاں کے لوگ بھی ڈسلائک کرتے ہیں بہت ہاتھ چونکہ ہمارے جنڈے کا سفید رنگ ہی مائنورٹی تو ہمارے اندر تو یہ چیز نہیں ہے لیکن کہنے کے مقصد ہے بورڈر کے اس پار جو ہم یہ دیکھتے ہیں تو ہمیں دکھ ہوتا ہے وہاں کے مسلمانوں کے ساتھ جو رہا ہے خاص کر کشمیر میں جو رہا ہے جو کہ ہماری پاکستان کی شہر آگئے وہاں پہ جو اب تو خیر وہاں پہ میڈیا بھی انہوں نے بند کر دیا ہے انٹرنیٹ بھی بند ہے تو آپ کو کچھ نہیں پتا کہ وہاں کیا ہو رہا ہے وانکر لوگوں کے ساتھ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ پینڈیمک ہے کووڈ ہے کووڈ کے ہوتے ہوئے کیا ان کو وہ سہولیات مل رہی ہیں کیا ویکسینز مل رہی ہیں کیا ان کو یہ چیزیں آویلیبل ہیں نہیں ہیں تو اس پہ کوشش ہی ہے کہ ہم کوشش کریں ہماری جو حکومت ہے وفاق میں کوشش کریں کہ یہاں پہ جہاد کا جزہ ہے دو میریٹ کی خاموشی سے جمعے کے دن اس سے کچھ ہی ہم مسلا حل ہوگا اس کو سیریسلی دیکھنا پڑے گا آپ کو دیکھنا بھٹو صاحب نے جو کشمیر کے لیے شمعہ اکارڈ کیا تھا ایک ہزار سال لڑنا پڑ جائے بھی ہم لڑیں گے تو وہ چیز وہ چیز وہ چیز لانی بڑے گی وہ آپ کو صرف ایک ایک سپیچ سے یا ان چیزوں سے حل نہیں ہوگا وہ چیز لانی بڑے گی انٹرنیشنل فورم پہ سر بات کرنے سے کچھ نہیں ہوگا آپ کو چیز لانی بڑے گی کشمیر کے لگ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں ہم بہت اچھی بات کی ڈاکٹر آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اسے آزادی کی نعمت کو کیونکہ پروگرام کا وقت بھی ہمارا قریب آتا جا رہا ہے دل تو نہیں چاہ رہا یہ ایسی چلتے رہے سلسلے آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اور بہت سارے ان لوگوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ جن کوئی آزادی کی نعمت میسر نہیں بس پہلے تو یہ بلیں گے ہم اللہ تعالی کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم ایک مسلمان شہر میں ہم پاکستانی ہے دوسری بات یہ جس طرح سے انڈیا میں جو یہ ویف شلی ہے وہاں پہ ہے کہ آپ نے انٹرنیٹ پہ دیکھا کہ آزانیں ہوئی جا رہی ہیں وہاں پہ تو پھر ان لوگوں کو بھی اس چیز کا خیال ہونا چاہیے کہ مسلمانوں پہ جو ان لوگ نے ظلم کیے تو وہی مسلمان ان کی ہیلپ کرے بلکل ایسا ہی ہے بلکل ایسا ہی ہے رکین آپ کیسے اس تمام اکیلوں پہ کن الفاظات سے آپ پر نوازیں گی ان لوگوں کو کہ بسکلی جن کو تو ابھی تک مطلب آزادی کا پتہ ہی نہیں اور آزادی کے جستجوبے ہیں پہلے تو میں یہی کہوں گی کہ ہم جو ہے ہم آزاد ہیں تو اس کا تو بہت بہت شکر ادا کریں گے لیکن یہ ضرور کہوں گی کہ کشمیر کے لئے اگر ہم لڑ رہے ہیں تو وہ صرف دو دن کی لڑائی نہیں ہونی چاہیے یا صرف ایک گانہ بنانے سے یا کوئی ایک شو کرنے سے وہ ایک لڑائی ختم نہیں ہو جاتی ہے اس کو آزاد کرواؤ اس کے لئے کوشش کرو تو پھر ہی کچھ بات بنے گی اور ان کے لئے اگر ہم یہاں پر بیٹھ کے آپ نے جیسے کہا کہ کوویٹ چل رہا ہے ان کو وہ سہولیات مل رہی ہے یا نہیں مل رہی تو اس کے لئے ہمیں معلوم کرنا پڑے گا صرف یہاں پر بیٹھ کے سوچنے سے کچھ نہیں ہوگا کس طرح کیا حکمت عملی ہماری حکومت وہ تو ہماری حکومت ہیں مزید جانتی ہے کہ کن کن پلیٹ فارم پر جا کر ان لوگوں کی آواز اٹھانی اور جب جہاں جہاں پر بھی خون بیٹا ہے تو ہر اس انسان کو تکلیف ہوتی ہے چاہے وہ کسی بھی رنگ نسل کسی بھی زبان بولنے والے کا بے گناہ خون بھا جائے تو ان خون سے بالاتر ہو کر ہم بات کر رہے تھے آدادی اور خوشیوں کی اور مصطفہ بلوچ نے ہمیں صرف گانا نہیں سنایا باقی ہمیں سب نے سنایا ہمیں ایک ریکویسٹ کر کے دیکھ لیتے ہیں مصطفہ بلوچ صرف آپ نے گانا نہیں سنایا باقی سب نے اپنے سر اسے کا کام کر دیا سر پلیز پلیز سر کچھ دیکھیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا مصطفہ ملائیں ارسلا کوئی ایسا ہمیں اس کا خوبص اور سنایا تم گناہیさ زیادہ یہ ایسا ہی سونی دردی اللہ رکھے آپ سے مقابل کرنی سکتا ہے اس میں تو کوئی ایسا ہمیں ایسا ہمیں سنایا نے ایسا ہمیں اس کا خودتا ہے سننے جا رہے ہیں جب آپ نے شکروں کے بے ہیں اور آپ نے دیکھتے ہیں جب آپ اس طرح کی طرف میرا کام ہے بس طرح کی طرف میں نے سنایا سنایا آپ کو یہ کہیں گانا سنائیں آپ بھی اپنے حصے کا کام کریں میں پہلے سوچا تھا انتاکشری کھیلیں گے جو ورڈ جہاں ختم ہوگا وہاں سے سٹار ہوگا لیکن میں نے کہا تھنڈے لوگ ہیں تو پھر میں نے کہا چلو موقع دیتے ہیں اپنی فسند کا آپ گانا ہے گانے سے پہلے بلکل اتنا انسس کر رہے ہیں تو ضرور گاؤں گی لیکن گانے سے پہلے میں چاہوں گی کہ ہمارے پاس جتنے مہمان بیٹھے ہوئے ہیں یہ کوئی میسج دے ٹھیک ہے اور یہ بہت ضروری ہے ٹھیک ہے اور یہ میسج آزادی کے حساب سے بھی ہوگا اور جو ہمارے جو مسلمان بھائی جو کشمیر میں ہیں جو ان کو آزادی نہیں ہے ان کے لیے بھی ہوگا ٹھیک ہے نا اور جو کوویٹ کی ابھی موجودہ صورتحال ہے اس حوالے سے بھی ہوگا تو میں سب سے پہلے جو ہے مصطفیٰ صاحب سے کہوں گی کیونکہ یہ بڑے خاموش ہیں بہت سیریز بیٹھے ہوئے ہیں تو ان سے شروعات کروں گی کہ آپ سب سے پہلے میسج دیں کوئی عوام کو دیکھیں آج میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی آج ہی کے دن ایک اسلامباد میں کوئی شخص ہے اسلامباد میں کوئی شخص ہے اپنی گاڑی میں ہی تو وہ شاید ان کو کئی سے تھا کہ شاید پرابلم تھی فائننشلی تو انہوں نے اپنا ایک خود سے ہی شروع کیا تو وہ پاکستان میں کر رہے ہیں اور ان کی یہی بات تھی کہ یہی چیز بھار ملک میں لوگ بڑا کونفیڈنٹلی کر لیتے ہیں لیکن اپنے ملک میں کرنے میں شرم آتی ہے تو میں میسج چوزی یوٹس ٹو کیپ یور چین ہائے صحیح آپ اسی سے شرم میں اور ان چیزوں میں نہ رہے ہیں کوئی بھی کم سکتا نہیں ہوتا آپ جب یہ ذہنیت رکھیں گے تو آپ دیکھیں پاکستان کی معیشت بھی اوپر جائے گی اور ہمیں کسی کی موتاجی نہیں ہوگی کوئی آئی ایم ایف کی موتاجی نہیں ہوگی کسی بھی ہمیں کسی بیرونی طاقتوں کی کوئی موتاجی نہیں جب ہم خود اپنے پیروں میں کھڑے ہوں گے سر پی ایم صاحب بھی کہہ رہے ہیں ہنر مند پاکستان تو وہ تو شاید اسی ہی چیز کو آگے لے کر آرین جائے ہیں آپ چھوٹکا دے دیتے ہیں میں سبب ہوں گے ہنر سے دیکھیں پاکستانیوں میں جتنا ہنر ہیں میرے خیال میں شاید ہی کہیں ہو کیونکہ یہی سے سارے آپ کے ڈاکٹرز باہر جاتے ہیں آپ میڈلیس دیکھ لیں آپ یو ایس لیکھ لیں یوکے دیکھ لیں آپ کے جتنے بھی ڈاکٹرز ہیں وہ پاکستانی ہیں تو یہاں جب وہاں کر سکتے ہیں تو یہاں بھی کر سکتے ہیں بس یہ کہ تھوڑے سے ان کو یہاں مواقع بھی ملنے شاہی ہیں لیکن میرا مقصد یہ ہے کہ کوئی کام چھوٹا نہیں ہوتا ہماری یوتھ آج اگر یہ ڈیسائیڈ کر لے تو اس میں میرے خیال میں ہمارے لیے ترقی ترقی ہے میں بلکو صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے اور بس یہ ہے مواقع نہیں ہے اور جس کی وجہ سے جو کہتے ہیں ہماری یوتھ جو ہے وہ بیرون ملک جا کے اپنا کہتے ہیں لوہا منواتی ہے تو اس چیز کی بہت ضرورت ہے ہمارے ملک میں کہ جو ہے جو ہماری یوتھ ہے جو ہمارے ٹیلنٹڈ لوگ ہیں ان کو مواقع فرائم کی جائیں تو اب اس حوال سے محمد علی صاحبہ بتائیں کوئی میسیج جو آپ عوام کو دینا چاہیں میں ایک میسیج تو نہیں یہ میرے والد محترم مرموم اللہ خرید کے رحمت کرے ان کی جانب سے ہمیشہ کہا جاتا تھا کہ اپنے حصے کا پاکستان درست کرو اپنے حصے کا پاکستان بناو سوال ہو دوسرے کے حصے کے پاکستان میں مداخلت نہیں کرو اس پر تنقیت نہیں کرو یہی پاکستان کو سماننے اور بنانے کا بہترین ذریع ہے یہی ہے کہ اپنے حصے کا کام کریں اور جب آپ اپنے حصے کا کام کرتے ہیں تو پھر اس سے ہی بہت کچھ آپ کو آپ ملک کے ترقی میں حصہ دیتے ہیں نیازی صاحب نیازی صاحب آپ چھوٹکا نہیں کرو میں تو یہی کروں گا کہ پاکستان آپ نے میسیج دینا ہے ہمارے ان نوجوانوں کو جو نئے پرانے پاکستان سے بالاتر ہو کے یہ سرزمین آپ کی ہے ہاں یہ اس پاس سے میں آپ سے اگری کروں گا کہ نئے ویجن کے ساتھ نئے مائنڈ سیٹ کے ساتھ بلکل میں تو یہی میسیج دوں گا کہ اپنے سے بڑھ کر پاکستان کا سوچنا چاہیے سب سے پہلے پاکستان پاکستان ہے تو سب کچھ ہے اور بڑی سوچ رکھنی چاہیے ہم بڑی سوچ رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہم اپنے ملک کا سوچیں گے اور ملک کو آگے ترقی بھی دیں گے چھوٹی سوچ رکھیں گے تو ہم اپنے آپ کو بلکل نیچے نیچا سوچیں گے لہذا بڑی سوچ رکھیں گے اور ملک کا سوچنا چاہیے سے اپنے سے بڑھ کر اچھا نائی صاحب یہ تو آج بتا دیں کہ آپ کس سے کبھی انسپائر ہوئے ہیں بی ایم صاحب سے سیاست سے ہٹ کر ٹھیک ہے آپ سیاست سے تو مطلب ہر کوئی اپنے لیڈر کو لے آتا ہے اگر میں مصطفیٰ صاحب سے پوچھوں گا تو شاید بین ازیر صاحب بٹو صاحب کہیں عمران خان سے ہٹ کر گانے بھی سنتے ہوں گے آپ ایسا ہی ہے سٹیڈی کرتے ہوں گے نیچنل انٹرنیشنل بکس پڑھتے ہوں گے بہت سارے اور بھی لوگ ہیں کوئی پسند آیا یا پسند آئی دیکھیں پسند ایسپائر تو ہوئے میں اپنی فیملی سے میں اپنے والد سے اپنے چچوں سے اس کی وجہ ہے کہ ہمارے والدین بلکل میاں والی سے جب آئے بلکل ان ایڈوکیٹڈ دیہاتی لوگ تھے وہ ہمیں یہاں لے کر آئے بہت سے ہمارے فیملی جو ہیں ریلیٹیف دوسری علاقوں میں رہتے ہیں اور دوسری گھٹکا پاند اس میں چل پڑے ہمیں ہٹا کر انہوں نے یہاں رکھا اچھا ماحول دیا اور پڑے لکھی بلکل نہیں تھے آج ہمارے ہم میرے بلک ساتھ بھائی ہیں ہر گھر میں ڈاکٹرز انجینئرز زمینداری بھی ہم کر رہے ہیں ہر جو گھر کا بڑا بیٹر زمینداری بھی سمال رہے ہیں لیکن ہمیں جو انہوں نے دیا ایک بلک نہ ان کے پاس تعلیم تھی نہ ان کے پاس کچھ تھا لیکن اپنے بچوں کو اپ سے بڑھ کر انہیں کیا ہم مطلب ان کا احسان تو اتار ہی نہیں سکتے کسی صورت میں اپنے والدین کا جس کی وجہ آج ہم اکٹھے ہیں ایک ساتھ رہتے ہیں پورا ہمارا محول وہی ہم نے رکھا ہوا ہے پرانا اپنا میاں والی کا رکھا ہوا ہے سادہ محول ہے بلکل کبھی آپ آئیں گے انشاءاللہ آپ بلکل حیران رہیں گے ہمارے ہاں ابھی بھی خوشی تہوار میں میاں والی کا حلوہ بھی بنتا ہے گھڑوالا جو چیزیں ختم ہوئی آپ نے جس طرح کہا کہ ہم اسی ٹرڈیشن ابھی بھی اسی محول کیا ہوا ہے ایک میرا کہیں جانا ہوا میاں والی کی طرف تو ایک دربازہ تھا اور اس میں اندر پچاس گھر تھے مطلب انہوں نے کہا ہم پچاس مطلب سارے کزن پھر ان کے بیٹے ہم سب ایک ساتھ رہتے ہیں جی بلکل ایسا ہی ہے لیکن اب شہروں میں تو خیر ایسا نہیں ہو سکتا لیکن ہمارے گھر ساتھ ساتھ ہے مطلب ہمیں تو ہم تو ان سے انسپائر ہوئے اپنے والدین سے مطلب ایک چونکس میں رہنے کیا ہم قائل ہیں اس کو ہم پسند کرتے ہیں اور ہم ایک اور چیز ہم ننیال کی طرح اتنا نہیں جاتے ہم ددیال کی طرح جاتے ہیں آج شہروں میں کیا ہوا کہ ننیال مامون اور چاچوں کو تو لوگوں نے چھوڑی دیا لیکن ہمارے یہاں ددیال کا سسٹم الحمدللہ قائم دائم ہے جس کی وجہ سے ہم الحمدللہ بہت اپنے آپ کو یونائٹ سمجھتے ہیں اور اچھا فیل کرتے ہیں تو میں یہی میسج کروں گا کہ آپ کٹھے رہیں اپنے خاندان میں رہیں شادیاں بھی کریں تو خاندان میں کریں باہر نہ کریں پسند کی بات نہیں ہے کہ جی اچھا کیا کہا جاتا ہے کہ بیٹے کی شادی میں باہر ہم نے کرنی ہے بیٹی کے خاندان میں کوئی لے لے تو یہ چیزیں باہر نکلیں بیٹوں کو بھی سب آپ ایک ہیں لیکن خاندان کو جڑیں خاندان جڑیں گے تو انشاءاللہ ترکھی ہوں گی محمد علیہ السلام بھی سے حیرت کر رہے ہیں خاندان میں شادیاں کریں یہ ایسی باتیں کہ خاندان میں شادیاں کریں یہ بہنگی کچھ میں نہیں ہے میرے ڈیڈی کی گا میند بلکلاللہ بھی اللہ علیہ وسلم وہ نے کہا جو لوگوں کو اچھا لگے لگے لیکن اچھی کاملی سے بلانتا ہے بیٹی کھلی ہے چلے رکینا سے پوچھیں رکینا آنکر محبت ہو جائے کسی بھی کسی بھی لانگیز بولنے والے سے وچ کو ایک لینے가 ، تو کہ لو یی ت Private فرار کیا ہے توnia آiels کو اور فقط نہیں کریں گے کونکہ انسان جاہاں رہنا ہے اس نے بوسری شا soughtی کا اهمی ہے تو گولی مار دے گ ہماری یہ خمال فائمین زمین کے بارے queda ہے تو آپ اس لئے weit ہے کیا ہے خمال فائمینزم اگر آپ اس سے disagree کرتے ہیں تو آپ کی نظر میں فیمنیزم کی ایکچول میننگ کیا ہے چلیں اینیادی صاحب دیکھیں میں تو بلکل اس سے اس پر بلکل disagree کروں گا اپنی پوسٹوں میں میں لکھتا ہوں یہ چیز اچھی نہیں ہے اور ہمارا دین ہی اس چیز کی جادت نہیں دیتا تو لہذا میں بلکل disagree کروں اس پر کیا کہوں اس کے بارے میں اس کو کیوں پرموٹ کروں اس کے بارے میں بات کر کے اس کو پرموشن دوں محمد علی بھائی آپ سے بھی بات کرتے ہیں اور آپ نے کہا کہ چودہ اگسے لیکن انہوں نے بات ایسی کی کہ اپنے شادیاں اور اپنے ماہوں میں نے دیکھیں آپ حل نہیں جا رہے نا میں نے کہا خاندان کو یونائٹ رکھیں خاندان کے ساتھ جڑ کے رہے اس پر جڑ کے رہے اس پر جڑ کے رہے میں نے کہا خاندان میں شادیاں کریں اچھی بات ہے اچھی بات ہے کہ چھڑانے کی بات نہیں ہے آپ کا مقصد سمجھیں کیا پتہ وہ خاندان میں ان کے لئے کوئی ہو جو انہوں نے خاندان سے بھی پسند کیوں تو اس لئے وہ خاندان کو زیادہ پر پیدا کریں تو اس لئے وہ خاندان کو زیادہ پیدا کریں بھاری خاندان سے میرے خاندان میں چچا کی بیٹی ہے ماشا اللہ آپ کو کچھ رہے دیکھیں وہی تو نا اسی لئے نہیں میں ویسے اور آل کہہ رہا ہوں یہ حقیقت ہوتی جا رہی ہے کہ نیحال کی طرح لوگ زیادہ جا رہے اچھا لیٹ سپوسٹ کریں ایک معصومن سوال بنتا ہے سب آپ کے بیٹے کو اگر کوئی خاندان پسند آ جاتی ہے کیونکہ آپ کے خاندان میں نہیں ہے کیا کریں گے ان کو پسند آئے گی بھی نہیں کیا کریں گے 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 ہمارے فیملی میں پردے کا بہت زیادہ ہے اس میں میرا بیٹا ہے آٹھ سال کا ہے وہ پھوپی کے گھر بھی نہیں جاتا کہ وہ کہتا ہے اس کو بھیجتے کرنے مجھے شرم آئے گی میں نہیں جاتا ہم ساتھ میرا بھولوک ساتھ بھائی ہیں ہم سیونٹی پلس کزن ہیں ماشا اللہ ہم اپنے اید پہ چچا کے گھر جاتے پانچ پینٹ ساتھ پینٹ آٹھ پینٹ پیٹھے ملے اگر آپ نے پردے کی بات کی اسلام نے پسند کرنے پہ اسلام نے بھی پابندی نہیں لگائی بھی کہ بھولوک ساتھ دیشت مذہبی ہے دیشت مذہبی ہے دیشت مذہبی ہے میں اپنے اس کی بات کروں ہمارے ماحول میں آپ نے میرے بیٹے کی بات کی وہ نہیں کرے گا اس طرح ہونی جائے گا چلے 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 مجھے بھی بریک کا کہا جا رہا ہے ویورز ایک بریک لیتے ہیں اور آپ کہیں نہیں جائیے بریک کے بعد یہ تمام ہی جو ہمارے ہیروز ہیں جو مختلف شمبل سے ان کا تعلق ہے اور ہر کوئی اس ملک کو ملت کی تعمیر کے لیے اپنا کام کر رہا ہے آپ کہیں نہیں جائیے ہم بریک کے بعد آکے کیک کٹیں گے اور خود بھی کھائیں گے کھلائیں گے اور یہ محبت اور خوشیاں تقسیم کریں گے ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد موسیقی بریک کے بعد خوش آمدید اور چند لمحات ہماری اس اسپیشل پروگرام میں بچے ہیں اور ہماری کوشش تھی کہ یونٹی کا مظاہرہ کریں اور جس طرح ہر طرف ایک آزادی کا سما ہے اور جشن آزادی کی خوشیاں بچے بڑے بوڑے تمام ہی لوگ منا رہے ہیں اور ہر کسی کی منانے کا ایک اپنا طریقہ ہے ایک اپنا رنگ ہے ہمیں یاد ہے اسکول کالیجز میں وہ کمپیٹیشن وہ نیشنل سانگز وہ سپیچز اور ان سپیچز کی تیاری کرنا تو ایک ایک الگ ہی ہر ایج کا مزا ہوتا ہے آج ہماری کوشش ہی کہ تم سے پاکستان ایک اسپیشل پروگرام ہم ڈیڈیکیٹ کریں ان تمام لوگوں کو جو آزاد ہیں اور جو آزاد نہیں ہیں ان کی بھی ہم دکھ میں برابر کے شریک ہیں نادیا آپ بھی اگر کچھ کہنا چاہیں اس کے بعد میں چاہوں گا کہ کٹنگ سیرمینی کا بازابتہ آغاز کریں جی بلکل میں بس یہی کہنا چاہوں گی کہ ہم کسی بھی جیسے ہم بحث کرتے ہیں کہ یہ پارٹی ہے وہ پارٹی ہے یہ اپوزیشن پارٹی ہے بحثیت پاکستان ہمیں چیزوں کو دیکھنا چاہیے کیونکہ اگر ہم ان ساری چیزوں سے فرقہ واریت کے حوالے سے بھی ہم بات کریں تو ان ساری چیزوں سے بالاتر ہوکے ہمیں صرف پاکستانی بننا ہے اور پاکستان کے لئے کام کرنا ہے تو میں یہی کہوں گی کہ بینگا پاکستانی کیونکہ ہمارے پاس بہت سارے چیلنجز ہیں بہت ساری مشکلات ہیں اور وہ ہم سب تب ہی حل کر سکتے ہیں جب ہم سب ایک ساتھ ایک پلیٹ فارم پر کھڑے میں ہوں سب سے پہلے پاکستان ایسا ہی ہے جو میں ہم ایسا کہ آپ کی بات سب سے پہلے پاکستان اور پاکستان ہے تو ہم ہیں اور اس پاکستان اور اس ارض وطن کے لئے بہت سارے لوگوں نے قربانیاں دی ہیں چاہے پاکستان سے لے کر ہمارے پولیٹیشن سیویل سوسائیٹی ایک دور بہت سارے لوگوں نے اپنے حصے کا کام کیا ہے ہمیں بھی اللہ توفیق دیا اور اپنے حصے کا کام اور یہ سفر جاری ہو ساری رہے اور آجیں اگر جس کا ہاتھ آگے آرہا ہے سر کے کٹنگ سیرمین میں آپ ہمارے ساتھ ہیں سر آجیں مصطفہ بلوج صاحب آپ محمد علی آپ بھی آجیں جی بی بی آپ بھی تھوڑا سا ثالہ سا تکلوف کریں آجیں 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 آپ آگے آجیں سر آپ لوگوں جو ہمارے مہمان ہیں وہ آئیں جو ہمارے مہمان ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ آسے میں سچوں میں کرسکتے ہیں آپ تو دھو رہتیں آپ آسکتے ہیں کھڑا ہوں مائک نہیں مائک ہے تو وہ ہم کھڑا نہیں نہیں ایسا کسا ستا ہے ایسا کرتے ہیں پاکستان زندہ باد اور یہ پاکستان زندہ باد اور یہ پاکستان چلے جی آجیں محترمہ آپ کا ہاتھ آ رہا ہے جی آجیں پلیس فیمیل فیمیل فرسٹ آجیں 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 چلے جی ہیپی برنڈے پاکستان آجیں ہیپی برنڈے اور مدر لینڈ پاکستان بہت شکریہ آپ سب کا اور پاکستان کی عوام اور اسی طرح خوشیاں باٹھتے رہیں تقسیم کرتے رہیں اور میں آخر میں ایک نعرہ لگاؤں گا اس کے بعد یہ کیمرہ تو بند ہو جائے لیکن ہم سارے کیک کا مدہ لیں گے اور آپ سب ایک ساتھ میرے ساتھ نعرہ لگائیں پاکستان زندہ باد